بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کریں استاد جی کہ ہمیں کوئی طریقے بتا دیں کہ جس سے ہم کبوتر کو پلٹا لیا کریں بازیوں میں واقعی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ کبوتر کو پلٹانے میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں بہت سے دوست ہیں جو اس پریشانی میں اپنے کبوتروں کو پلٹانے کے وقت اچھے خاصے کبوتر اڑنے والے کو وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ صبح اڑاتے ہیں بازی میں اڑاتے ہیں پلٹاتے ہیں وہ پہلی بار پلٹاتے ہیں ان کو استاد کہہ دیتے ہیں کہ پلٹا کر آپ نے اڑا دینا ہے اس کبوتر کو پہلے پلٹایا نہیں ہوتا جب اس کو پلٹا کر چھوڑتے ہیں تو وہ بازی والے دن بیٹھ جاتا ہے آٹھ بجے سات بجے کیونکہ اس کو فٹنس نہیں اس کی بنتی کہ اس نے وہ عادی نہیں ہوتا کہ میں اس کو مجھے پہلے پلٹائیں تو یہ ہے کہ پلٹانے کی جو ویڈیو تھی یہ بہت سے لوگوں کی فرمایش تھی کہ پلٹانے کا جو طریقہ ہے یہ ہمیں بتائیں یہ میں نے سوچا کہ چلے ٹھیک ہے یہ آپ کی ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے یہ کبوتر کو پلٹانے میں کر لیتے ہیں تو اس طرح ہے کہ دوستو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر کو پلٹانا کس طرح ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی چونچ میں جو آسان طریقہ ہے اناڑی آدمی کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی چونچ میں تیلہ لگا کے جو ماچس کی تیلی ہے اس کے سید نکال لیتے ہیں سید نکال کے جو میں بتاتا ہوں اس سید کی تیلی بنا لیں تو بنانے کے بعد آپ اس کی چونچ میں لگا کر پہلے پانی بار لیں پچاس سی سی پھر اس کے بعد لگا کر پلٹانے یہ میں آپ کو تیلی دکھاتا ہوں یہ دوستو آپ نے یہ مارچس کی تیلی لے لینا ہے یہ مارچس کی تیلی ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے اس سید کا اس سید کی دو تین تیلییں بنا لینا ہے چوتی بنا لینا ہے بڑی بنا لینا ہے کبوتر کا مختلف سید ہوتے ہیں اس ساف سے آپ نے بنا کر یہ کر لینا ہے یہ تیلی ہو گئی اور یہ ہو گئی سرینج جو میرے پاس ہے یہ ہے تی سی سی کی تی سی سی کی سرینج ہے میرے پاس آپ نے کوشش کرنی ہے پچاس سی سی کی لے اور کبوتر کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس جگہ پر لگا لینا ہے یہ کبوتر کو اس جگہ پر لگائیں یہ جگہ پر تھوڑی سی ٹائٹ کر لیں کبوتر کو اس طرح کریں یہ کر کے یہ لگا ہونا چاہیے پائپ اور کبوتر کو اس طرح آرام سے پانی دینا ہے زیادہ زور نہیں لگانا ہو اور یہ پچاس سی سی دے کے اس طرح یہ زیادہ بڑی نہ ہو جو تیلی ہوتی ہے یہ زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے اس طرح اس کے لگا لیں یہ دیکھیں یہ لگ گئی ایسے کبوتر کو ہلکا ہلکا لائیں ہلانے کے بعد اس کبوتر کو آپ ایسے کریں وہ سب کچھ اپنا بار نکال دے گا یہ دیکھیں ہلکا سے ایسے کریں بل کو صفاہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی چونج سے تیلی نکال لیں جس طرح کبوتر کو پکڑ لینا ہے پکڑ کر آپ نے اس جگہ پر لگا لینا ہے یہ لگا کر اس کو اس طرح کھولنا ہے اس کی مدد سے آپ نے پانی دے دینا ہے پانی دے کر آپ نے یہ تیلی لگائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ کار دے یہ بل کو صفاہ ہو گیا کسی کپڑے سے اس کا موہ ساو کر دیں یہ چھوکا یہ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو گیا یہ پلٹانے کا اور دوسرا طریقہ ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے جی کبوتر کو آپ نے پکڑا اس کو آپ نے ادھر رکھا ایسے یہ پانی کارا دوسرا طریقہ اور یہ دکھا لی یہ کبوتر جس کو پلٹایا ہے یہ ہے اس طریقہ اس طریقہ آپ نے اپنے کبوتر کو پلٹایا کریں تیسرا طریقہ یہ ہے دوستو اس کبوتر کو ایسے پکڑنا ہے پکڑ کے آپ نے اس کی چونچ ایسے کر کے اپنے ہاتھ سے یہ کبوتر کی ایسے لے گئے ایسے لے جانی ہے یہ کبوتر کو ایسے پانی دینا ہے یہ کبوتر پل کو سفاہ ہو گیا اس کا موہ سفاہ کر کے آمنے چھوڑ دے یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کبوتر کو پلٹانے کا آپ نے اس طرح کبوتر کو لینا ہے کبوتر کو ایسے پکڑ لینا ہے ایسے اس کو کر دینا ہے ایسے کر کے اس کی چونچ کھول کے اس میں پانی بر دینا ہے ایسے پانی برنا ہے ایسے کر کے اور یہ طریقہ اور کسی ساف کپڑے سے اس کا موہ ساف کر دینا ہے اور اس طرح یہ ہے یہ ہلواز چیتا ہے ل割 somewhat ә ہ ڈی